موسیقی السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آئی ہوپ سب چھیک تھاپ ہوں گے سعیدہ سکنگ میں آج سب کو خوش آمدی دوستو آج میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے چکن سٹرپس چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چکن سٹرپس بنانے کے لیے میں نے حاف کےجی چکن بریس لے لیے ہیں موسیقی اب ہم نے اس کو سینٹر میں سے کٹ کر لینا موسیقی اب اس کی ہم سٹرپس کٹ لیں گے اس طرح سے موسیقی اب اس میں جو انگریڈینٹس جائیں گے وہ کچھ ہوں ہیں ایک ٹیبل سپون سرکا ایک ٹیبل سپون سویا سوس ایک ٹیبل سپون چلی گارلک سوس ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچیں ایک ٹی سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ایک ٹی سپون نمک کیونکہ سوس میں بھی نمک ہوتا ہے ایک انڈا جائے گا اس میں انڈے کو پھیٹ کا ڈال دیں ایک ٹیبل سپون کون فلاہر اس کو مکس کر لیں دس سے پندرہ منٹ اس کو ریز دے دیں اس کی کوٹنگ کے لیے ہم ایک کپ میدہ لے لیں ہاف ٹی سپون کالی مرچیں کوارٹر ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کارلک پاوڈر مکس کر لیں پلیٹ میں نے چینج کر دی ہے کوٹنگ کرنے میں اس میں زرہ آسانی ہوگی اب ہم نے ایک ایک سٹریپ کو اٹھانا ہے بیدر کو اچھی سر پریس کر کے لگائیے گا اس پہ کتنا اچھا لگائیں گے اس کی کوٹنگ بہت اچھی ہوگی اور اس میں رکھتے جائیں گے ہم کوئل میڈیم ہوت ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہلکے ہلکے سے اس میں بابلز آ رہے ہیں ہم نے فلیم کو میڈیم رکھتے ہوئے ہی سپپس ہم باری باری اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو گولڈر ہونے تک فرائی کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکانے سے یہ اندر تک پک جائیں گے اور اب ہم نے اس کو ہلانا بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک طرف سے سیٹ ہو جائے پھر ہم اس کو پلٹیں گے بس یہ ایک طرف سے سیٹ ہو گئے تو اب ہم اس کو پلٹ لیں گے دوسری طرف سے بھی گولڈن کر لیں گے دوسری سائٹ سے بھی گولڈن ہو گئے تو اب ان کو ہم نکال لیں گے اسی طرح پھر میں سارے فرائی کر لوں گی اور دوستو یہ مزہ دار سی چکن سٹکس بن کر بلکل تیار ہیں دوستو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر لوٹ کراؤں گے کسی نئی اور مزہ دار سی پی کے ساتھ اللہ حافظ چلیں اب میں اس کو چکر بھی بتاتی ہوں کہ یہ بنا کیسا ہے